نمسکار ہماری خاص پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں میں نفوام ایران کے اشارے پر ہجباللہ بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے ہجباللہ کا ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے اسرائیل کے خوش اڑا دیئے ہجباللہ کی مسائل سرنگ حماس کی سرنگوں سے چار گناہ بڑی اور گہری ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی سینہ انہیں تباہ نہیں کر پا رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کامنہی نے ایجباللہ کو اشارہ کر دیا ہے کہ زمین کے نیچے سے اسرائیل پر حملے شروع کر دو اور اس آدیش کے بعد سے اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے خامنہی کا آدیش ہجباللہ نے کھولی مسائل سرنگ اب ید کے میدان میں اسرائیل اور کتنے دن ٹک پائے گا یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب حماس اپنی آخری جنگ بھی سرنگ سے لڑ رہا ہے ہجباللہ نے غازہ ید کے دس مہینے بعد پہلی بار اپنی مسائل سرنگ اسرائیل کے خلاف کھول دی اور ایران نے تو سرنگوں والے بنکر سے ہزاروں مسائلیں اور راکٹ اسرائیل پر ایک ساتھ داگنے کے لیے تیار کر دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اچانک اسرائیل بیک فوٹ پر نصر آنے لگا ہے پی ایم نیتنیاہو اور رکشا منتری یوگ ایلن کے بیٹ جنگ کی رن نیتی کو لے کر تیکھی بحث ہو چکی ہے یہ سارا جنگی ماحول ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے جنگ کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے چاہے غازہ ید ہو چاہے ہزبولہ سے ید ہو یا پھر ایران سے اسرائیل کی جنگ ہو ابھی تک اسرائیل ہماس ہزبولہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے سات سے دس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہزبولہ اور ہماس کی طرف سے اسرائیل پر بے حد سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار اسرائیلی کمانڈرز بھی یہ ماننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزبولہ مسائلوں اور راکٹ سے حملے کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کی وار ٹیم کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے پہلی بار ہزبولہ نے دکھائی مسائل سرنگ ذرا ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزبولہ کے خدرناک لڑا کے گھاتک ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑا کے سپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کے سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوہ کانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی ایماد چار سرنگ دکھائی گئی ہیں ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتھیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر ازرائیل اور ان کی سہیوکیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزبولہ نے ازرائیلی سینہ پر حملے دیز کر دیئے ہیں ہزبولہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزبولہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہیں الاساسی بعد ما طلعنا القوات الاساسیے بعد ما استخدمنا لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملین نحن الشباب بیشتغلوا بالجبهہ خدمة اجازی يعني بروح بیخدم وقته بیوجه على بيته بیطلع بديل و بیخدم وقته بیوجه على بيته وهاکزا ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بالشمال اللی سألوا الاسرائیلیین عنها ازرائیل نے ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد بیس دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کے سروناش کے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکر آ گئے ہیں زمین کے نیچے سے حملہ زمین کے اوپر ازرائیل تباہ 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ازرائیل نے بیروت میں زبردست حوائی حملے میں مار ڈالا 31 جولائی کو ہماس چیف فانیا کو ایران کی راجدھانی تہران میں ازرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو ہتیاؤں کے لگ بھگ 20 دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کا سروناش کرنے کے لیے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکر آ گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنی اور ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ہزبولہ کس طرح سے حملے ہزرائیل پر لگاتار آٹھ دن سے کر رہا ہے ہزبولہ اس وقت اتری ہزرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ہزرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سینے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے کتیوشہ اور پورکان مسائلوں سے حملے شروع کیے ہیں خود ہزرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزبولہ سیریل مسائل اٹیک کرنے میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزبولہ نے اتری ہزرائیل میں سینٹھ کانوں پر لگاتار نبی منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہزرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزبولہ ایسے ریپیڈ مسائل اٹیک سے ہزرائیل کی ائر ڈیفنس کو بی کوڈ کرنے میں جھٹا ہے اذا اشعلت اسرائیل الحرب في لبنان فہذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعیات اشعال الحرب لبنانيا و اقلیميا بل حتی دوليا تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو اسرائیل نے بھیانت شوٹ پہنچائی ہے لیکن اب ہمال سزبولہ اور ایران کو سمجھا گیا ہے کہ اسرائیل کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے اس کا پورا پلان وہ بڑا چکے ہیں سرنگ تو بنکر پلان خوف میں ازرائیل تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھیانت شوٹ پہنچائی ہے لیکن تین سو دن کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ازرائیل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجے ہماس کے پاس اتنی زیادہ سرنگیں تھیں جو تین سو کلومیٹر دوری تیہ کر سکتی ہیں اسرائیل نے لگ بھگ 90 فیزدی ہماس سرنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی ہماس 10 فیزدی سرنگوں کے ذریعے اسرائیل پر گھاتک حملے کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح پر ہزبولہ نے اپنی مسائل سرنگوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دیا ہے جبکہ ایران نے اپنے بنکر میں رکھی ہزاروں مسائلوں کو ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے اب آپ انوان لگائیے کہ اگر ہماس ہزبولہ اور ایران مل کر سرنگوں اور بنکروں سے ایک ساتھ مسائل اور روکٹ سے اسرائیل سہنے چھکانوں اور شہروں پر حملے کر دیں تو اسرائیل اتنے بھیشن حملے کو کیسے روک پائے گا بے شک اسرائیل سینہ کے ٹاپ کمانڈر دابا کریں کہ وہ ہماس ہزبولہ اور ایران کے حملوں سے نپٹ لیں گے لیکن جس طرح کی تیاری ہزبولہ نے کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزبولہ نے یہ ویڈیو ایسی سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چرمپنتھی سمو ہزبولہ نے شکروار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزبولہ کی طرف سے جاری کیا گیا ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگیں کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزبولہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیس ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزبولہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکڑوں گھاتک مسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہ دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزبولہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک پہنچ سکتا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے مسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزبولہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک על مایادین نے کہا کہ یہ سورنگی اور مسائل سوڑھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ حملے سے بچاؤ پردان کرتی ہیں ہزبولہ כל יום מכות کشות מאוד ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנدرش בלבנון או להגיע להסדרה מעמדہ של כוח אנחנו מעדיפים הסדרה אבל אם המציאות תחפה עלינו تابہ کیا جا رہا ہے کہ ہزبولہ ایران کے اشارے پر اسرائیل پر بڑے حملے کر رہا ہے ایدھر ایران بھی بنکروں میں موجود مسائلوں سے بارودی حملے کرنے جا رہا ہے ایران کے حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم کرنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ اسرائیلی حملوں پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ایران کے پاس نو ایسی بیلیسٹک مسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل پر حملہ بول سکتی ہے ان مسائلوں میں اگر سب سے خطرناک مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیجے یہ مسائل سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے پچیس سو کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے تو اہی خیبر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی حج کاز سیم کی اٹیکنگ رینج چودہ سو کلومیٹر ہے شیطر کی بات کی جائے تو ایران آتم گھاتی ڈرون کا سب سے بڑا نرماتہ ہے ایران کے پاس محاصر ٹین نام کا گھاتک ڈرون ہے جس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تو وہی محاصر ٹین اپنے ساتھ تین سو کلو گرام کا وزفوٹک بھی لے جا سکتا ہے حماس ہزبولہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل پر ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کریں گے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزبولہ کے پاس دیڑھ لاکھ مسائلوں اور روکٹوں کا بھنڈار ہے جن میں سے کچھ لمبی دوری تک مار کرنے والی ہیں مثلا اگر اتنی بڑی سنکھیا میں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو ایران کے آئرن ڈوم کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لمبی دوری کی مسائلیں ایران کے اندر چھکانوں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہیں اسرائیلی سینہ جو کہ فیلہال غازہ میں ہے وہ دکشن اور اتر میں ایک ساتھ دو مورچے پر جنگ لڑنے میں سکشم نہیں ہوگی ایسا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل تین طرف سے حملے سے کیسے نبٹ پاتا ہے ہیران کے سپریم لیڈر علی خامنے ہی نے ایک بار پھر اسرائیل سے کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا ہے جس کے بعد یہ تیہ ہے کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ اسرائیل کو دیلا دینے والا ہے وہیں ایران کے اٹیک پلان پر امریکہ میں ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے اور راشپتی جو بائیڈن اوپ راشپتی کاملا ہیریس اس میٹنگ میں کئی بار بے حد گصے میں جیسے جیسے کلینڈر کے پننے پر تاریخ بدل رہی ہے ویسے ویسے ایران کے حملے کے بڑے اور بھیشن ہونے کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے ایران اسمائل ہانیا کی موت کا بدلہ لے گا ضرور لے گا لیکن کیسے کیا ہوگی بدلے کی کیمہ کیا پورے اسرائیل کی تباہی کیا امریکہ کے سینج اڈے کی بربادی اسرائیل پر کون سی مسائل گرے گی تیل ابھی ٹارگٹ ہے یا پھر آئیڈیا کے ملیٹری بیگز ایران ہر حال میں موساد کے ان ایجن کا سفایہ کرے گا جنہوں نے تہران کو دہلایا ہے جنہوں نے ایران میں گز کر اس کے خاص مہمان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ایران فول پروف پلاننگ کر چکا ہے ٹارگٹ ہی سیٹ ہو چکے ہیں لیکن ایرانی اٹیک کا کوئی سکنل نہیں مل رہا مگر ایرانی روکٹ پورس کے وطبانسک تیاریوں کی بھنک لگ گئی ہے جس کے بعد سوپر پاور ایران نے ایلان کیا ہے کہ ایران نے اسریل پر خملہ کیا تو بارودی پرلے آئے گا ایران ایران کے کونے کونے میں صرف دھما کے اور تباہی مچھے یہ دھمکی سیدھی بھی گئی ہے وہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئی ہائی لیبل میٹنگ کے پار تزویریں دیکھئے بھائیانک ٹینشن اور کروڈ میں دیکھ رہے پریسیدنٹ جو بائیڈن کو دیکھئے جو بائیڈن کو شاید ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہے امریکی ٹاپ سیکیورٹی اوفیچیلز کے ساتھ میٹنگ میں بائیڈن بھڑکے ہوئے تھے اوپ راشعپتی کملا ہیرس بہت گم بھی مدرہ میں ساری باتیں سنبی جا رہی تھی اس ٹاپ سیکریٹ میٹنگ کے بعد امریکہ اور زون میں ایران امریکہ کی سیدھی ٹکر اسرائیل پر حملہ ہوا تو پرلیل لائے گا سوپر باور ایک کے بدلے گرے گی ایک ہزار مسائل سرپ سوپر پاور میں ہے ایٹم بم چلانے کا دم یہ وہ سچ ہے جس سے پوری دنیا روبرو ہو چکی ہے ایٹم بم کا دھما کا دنیا میں ایک لوتا امریکہ ہی ہے جس نے کیا ہے امریکہ کے پرمانو بم کی وناش لیلہ اس دھرتی نے دیکھی ہے جاپان نے جھلی ہے کچھ ویسے ہی ہالاک بن رہے ہیں امریکہ جھو جھو کرتا ہی کرتا بھی ہے اس بار امریکہ نے پرلی لانے کی چیتاونی دی ہے چیتاونی ایران کو ہے لیکن خوف میں پوری دنیا ہے وجہ ہے نیوکلئر ہتھیار کے مہا بناش امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے ایران کو مٹانے کی دھمکی دی رہا ہے حالان کی یہ دھمکی آدھکار نہیں لیکن امریکہ کے سینئر آفیسر کے طرف سے آئی ہے نام او جاگر نہ کرنے کی شرط پر امریکی ادھکاری نے امریکہ کے اس وار پلان کا پردہ فاش پر نہ چلے جس کے پریڈام بہت وناش کاری ہو سکتے خاص کر ایران کے لیے یہ حماس تھا جو ایران کا ایک پروکسی ہے جس نے 7 اکتوبر کو ید کی شوربات کی تھی یہ ویڈم بنا ہوگی اگر ایران کچھ ایسا کرتا ہے جس ید ویرام اور بندھک امریکہ کوشش میں جھٹا ہے کہ کسی بھی طرح غازہ میں ید ویرام لاغو ہو سکے کتر میں ید ویرام سمجھوتے کی بات چیت آخری دور میں ہے اس بیچ ایران کی طرف سے ایزرائیل پر ہملے کی دھمکیاں جاری ہیں اس لیے امریکہ بھڑکا ہوا ہے پریسیڈنڈ جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ حماس ایزرائیل سمجھوتا جلد سے جلد ہو لیکن ایران کے اڑنگے سے یہ ممکن نہیں ہو رہی اس کے بھاوجود پریسیڈنڈ جو بائیڈن امید پر خائم ہے اور ٹ立 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ۚ ٹ موسیقی